موسیقی 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 نہیں ہے مطلب ہی کہ گیس اوہن اگر نہیں چلے گا تو ہم الیکٹرک چلا لیں گے تو ویسے آپس کی بات ہے کہ اس رمضان تو صرف الیکٹرک اوہن ہی چل رہا ہے لاسٹ ریر رمضان میں چلا تھا گیس اوہن اور مجھے یاد بھی نہیں میں نے کب سے گیس اوہن یوز نہیں کیا کیونکہ گیس تو ہوتی نہیں ہے نا آپس کی بات ہے گیس تو ہوتی نہیں ہے خیر جناب تو میں جلدی جلدی سے بنا رہی تھی پکوڑے میں نے کہا دو تو اس میں دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے نا تو بس جناب یہ میں نے جلیل سے حلو کاٹی ہے بیسن جو تھا وہ ایک بار گھول لیا تھا اس کے اندر پھر میں نے جو ہے وہ پہلے دائی بڑے کے بلے بنا لیا تھے اس کے بعد جو ہے میں نے یہ جو ہے نا حلو کے پکوڑے بنا دیا پھر جو ہے نا مکس ویجیٹیبل کے پکوڑے بناوں گی اب یہ تھوڑا سا بیسن جو اس کے اندر برچہ تھا نا اس میں میں نے بچہ کچھا جو ہے نا ڈال دیا اجوائن ڈال دی اور کٹی مرچے ڈال دی اور جو ہے نا کیا ڈالا تھا دھنیا زیرا ساری چیزیں ڈال کے تھوڑا اور فردر سپائسی کر گئی اور پھر میں نے اس کو جو ہے نا بیٹر سائیڈ میں رکھا آپ دیکھیں میں جلیلی فرائے کا کام سارا نا جلدی سے پہلے سے نمٹا رہی ہو کیونکہ مجھے پتا ہے کہ گیس کا نا کوئی گارنٹی نہیں ہے اگر یہ آ ہی گئی ہے نا تین ساڑھے دین بجے تو پوسیبلی ہے کہ یہ چار ساڑھے چار بجے نا دوبارہ سے چلی جائے تو اس خوف کے مارے جو ہے نا میں نے جو ہے نا بالکل بینہ آسرہ نہیں کیا اور فل سپیڈ میں ساری چیزیں فرائے کر رہی ہیں چاہتے ہیں میں والٹن میں نے وانٹن جو ہے نا وہ میں نے بنا کے فریز کیے ہوئے تھے اور یہ رول جو نا چکن چیز تک کا رول لاؤں بہت ہی مزیدار بنتے ہیں بہت مزیدار میری چینل پر اس کی ریسیوی موجود ہے اگر آپ کو دیکھنی ہو نا تو میری vlog ریگلر دیکھا کریں تو آپ کو یہ ریسیوی ملے گی اور اتنے کوئی مزیدار رول بنتے ہیں نا یہ آپ کی سوچ ہے جو کہ بیکری پر ملتے ہیں نا یہ بہرکل وہ بیکری والے سٹائل کے ہیں اچھے اس میں یہ ہوتا ہے کہ چکن تک کا فلیور کی چکن میں بناتی ہوں اور اس میں چیز ڈال کے نا دونوں طرح کی چیز جنے کے چیز موزریلا بھی اور چارڈر بھی اس کو خوب مکس کر کے اچھے سے میری نیشن اس کی تیار کر کے پھر اس کو میں بناتی ہوں رولز کو اس کے بعد اس کو میں جنہا بیٹ کرمز لگاتی ہوں انڈے کی کوٹنگ کر کے نا اور پھر اس کو میں بہت سارے بنا کے نا فریز کر دیتے ہیں تو میں نے رمضان سے دس دن پہلی ہی کافی سارے بنا کے فریز کر دیتے ہیں لیکن پھر بھی رمضان میں جو ہے نا بیچ کتم ہو جاتا ہے تو دوبارہ تو بنانے ہی پڑتا ہے یہ اگلا بیچ ہمارا جا رہا ہے رول بھی فرائے ہو گئے تھے اور اب میں نے کاجلیل سے میں وانٹن منا دیتی ہوں وانٹن جو ہے وہ میرے گھر میں بہت زیادہ مشہلہ سے ہوتے ہیں کیونکہ بچے جو ہے نا ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وانٹن تو ڈیلی اب بنائے وانٹن اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں تو اس کی بھی ریسپی میری چینل پہ مشہور ہے موجود ہے اور مشہلہ وانٹن کی تو خوب میری ریسپی وائرل ہوئی بھی ہے دس بہرہ ہزار ویوز آئے میں تو آپ لوگ ضرور دیکھنا بڑی ہٹ ریسپی ہے اور بہت مزدار وانٹن کی ریسپی ہے اور بڑی ایزی ہے نا تو یہ بچے ہماری چھوٹی چھوٹی سی منی منی سی بوٹس ہیں اس کو میں فرائے کر رہا ہوں مجھے اتنی کیوٹ لگتی ہے بچوں کو بڑے فیسنیٹ کرتا ہے اس کا جو شیپ ہے نا تو یہ فرائے ہو رہے ہیں اچھا میں نے کیا کیا نا کہ میں نے ساری چیزیں کھٹی نا فرائے کر کے نا اور ایک طرف جو اینا لائن لگا دی تھی کہ اچھا بھئی یہ فرائے ہو گیا یہ فرائے ہو گیا یہ ساری چیزیں نا میری ایک طرف ہو گئی اس کے بعد دہی بڑے کے بلے تو بنی گئے تھے اس کے بعد جو اینا میں نے جو اینا چاٹ وغیرہ بنائی اور جو اینا ساتھ میں جو بنے گا وہ میں آپ کو ساست دکھاتے رہوں کہ اب تیاری ہو رہی ہے پکورنوں کی پکورنوں کیلئے میں نے کیا کیا نا آلو لے لیا اچھا یہ پالک جو تھی میں نے لے کے نا اس کو کاٹ کے دھو کے ساف کر کے فریز کیا ہوا تھا اور دیکھیں میں نے اس طریقے سے فریز کیا تھا پورے سکوائر سے فلاٹ کر کے جب مجھے نکال لی ہو نا میں اس کا ایک پیس نکال ہوں اور میرے ہاتھ میں پیس آجائے تو دیکھیں آپ لوگ کتنے مزید سے میرے پاس یہ پالک کا پیس آگیا تو یہ میں نے پالک لے لی میں نے آلو کو بالکل جولین کٹ میں کاٹ لیا تھا میں نے کہا یار میں ویجیٹیبل پکوڑا بناؤں گی میرا بڑا ہی دل کر رہا تھا کھانے کا تو میں نے کہا جب کھانے کا دل کر رہا تھا مولیو بھی باتتے ہو خود بھی ہوئی کھاتے تو خیر جناب یہ جو چیزیں میں نے لے لی اچھا میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میرا سب سے زیادہ جو میں نے کام کیا تھا نا رمضان سے پہلے اس میں یہ تھا کہ میں نے سبزیوں کے سٹاک رکھ لیا تھا تو مجھے پورے رمضان سبزیاں منگا کے اس کو کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑی دیکھیں پالک کا سٹاک نکل آیا ابھی یہ ساتھ میں کیاپ سے کم نکل آیا ہے گاجر نکل آئے گا اس کے بعد میں نے شملہ مرش بھی دو تین رنگوں کی نل منگا کے اور اس کو کاٹ کے جولین کٹ میں اس کو بھی رکھ لیا تھا یہ دیکھیں آپ یہ گاجر ہے یہ گاجر تھوڑی سی اس میں برف سے جم جاتی ہے دیکھیں تھوڑے باہر رکھو بہکل سیٹل ہو جاتی تو کوئی مشہلہ نہیں ہوتا تو یہ جو ہے نا میں ساری سبزیاں لے کے ان کو جہے بیسن بیسن ساری بیسن میں ڈال گی نا اور اس کے بعد اس کے مزیدار سے پکوڑے بنا لوں گی تو جو ہے نا وہ آپ لوگ کے ساتھ میں آگے شیئر کر دی ہوں کہ میں کس طریقے سے پکوڑے بنانے والی ہوں ٹھیک ہے جناب اور آپ لوگ سنایاں آپ لوگ یہ گھر میں ڈالوں گی دھنیا اور زیرہ پاورڈر ڈالوں گی بناہ کوٹ کے رکھ لیتی ہوں میں جار میں بھر کے اور وہ جب ختم ہو جاتا پھر اس کو جو ہے نا ریفل کر لیا جاتا ہے اس کے بعد جو ہے نا میں یہاں ڈھونڈ رہی ہوں کیا ڈھونڈ رہی ہوں مجھے خود نہیں بتا ای تک میں ڈھونڈ رہی ہوں اجوائن اجوائن میں نے ڈالی تھی اس کے بعد میں نے کسوری میں تھی ڈالی تھی تو یہ ساری چیزیں میں نے ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر کے میں نے مزیدار سے پکڑے بنا لیتے ہیں ساتھ میں لکھا ہے وہ وافل میکر کیونکہ بیٹی کا روزن نہیں تھا چھوٹی ہے وہ اس کا روزن نہیں ہوتا تو اس کو میں نے وافلز بنا کے دیئے تھے تو وہ وہاں رکھا تھا اور ساتھ میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا حالت ہو رہی ہے یہ جو کیابنٹس ہیں یہاں پہ میرا پچھا کھڑے ہوگی براونی بناتا ہے تو بھئی اس نے کبھاڑا کیا ہے کیابنٹس کا اس کے بعد یہ بڑے مطلب آپ لوگ کو بھی نوٹ کریے گا کہ ایسا ہر گھر میں ہی ہوتا ہے کہ رمضان میں I don't know رمضان سے پہلے ہم اتنی صفائیاں کرتے ہیں دنی صفائیاں کرتے ہیں اور رمضان کے بعد جو ہے نا رمضان دیورنگ رمضان لگتا ہے کہ گھر اتنا گندہ ہو گیا ہے سیریسلی اتنا گندہ گھر ہو جاتا ہے مجھے لگتا ہے شاید ہماری نیلجی نہیں ہوتی ہم اتنے اچھے سے صفائی نہیں کر رہے ہوتے ہیں maximum time kitchen ہو جا رہے ہوتے ہیں تو شاید گھر اتنے اچھے سے جو ہے نا وہ صاف نہیں ہو باتا تو بہت زیادہ corners جو ہے نا وہ messed up ہو جاتے ہیں تو پھر جو ہے نا ان corners کو جو ہے نا مطلب کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اید کی چھوٹیاں میری جو ہے نا وہ گھر کی صفائیوں میں جا رہی ہوتی ہے مجھے لگتا ہے اس بار بھی یہ کروں گی ہوں کہ مجھے اتنی بیچائی نہیں ہو رہی ہے دیکھ دیکھے کہ یار یہ والی جگہ گندی ہو رہی ہے یہ والی جگہ گندی ہو رہی ہے تو یہ کہ اید کی صفائی تو الادہ ہوتی نا جو کہ مطلب سامنے سامنے کی ہوتی جس میں پنکھیں صاف ہو جاتے ہیں دیواریں صاف ہو جاتے ہیں کھڑیاں آپ جھاڑ لیتے ہو کرٹنز واش کر لیتے ہو بیٹ چیٹ واش کر لیتے ہو یہ جو سامنے کی صفائی ہوتی ہیں دیکھے اندر کی صفائی ہوتی ہیں جس میں آپ کی جو ہے نا علمانیوں کی سارے کپڑے چپڑے در در ہل جاتے ہیں یہاں پھر جو ہے نا ونٹر سٹف ابھی جو ہے نا ہم نے جورنگ رمضان ہی نکال کے لدہ کیے کہ جس کو سٹورج میں رکھنا ہے تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ جو ہے نا بڑا سمجھیں کہ کام پھیلاوا جو ہوتا ہے نا یہ جو پھیلاوا ہوتا ہے نا یہ اس کا بات ہوتا ہے تو وہ جو ہے نا میرے سارے رکھے میں اور وہ جو ہے نا ابھی میں جو ہے نا جب ایسے یہ رمضان ختم ہوں گے نا تو میرا پہلا کام یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں اٹھا کے نا اس کو جو ہے نا میں نے جو ہے نا سمجھیں کہ سٹورج میں رکھوانا ہے تاکہ جو ہے پھر اگلے سال نکالیں گے اچھا میں کیا کرتی ہوں کی نا میں ایسے نہیں کرتی کہ دھلوا کے نا میٹرے وہ ساری کمفرٹرز یا بلانکٹس ہیں میں دھلوا کے اندر سٹور نہیں کرتی ہوں کبھی بھی نا میں کیا کرتی ہوں کیا اس کو ایز اچھے سٹور کر دیتی ہوں اور اس کے بعد جب نکالتی ہوں نا یوز کرنے سے پہلے تب دھلواتی ہوں اچھا پہلے میں کیا کیا کرتی تھی کہ پہلے جو ہے نا میں اس کو دھو کے نا دھونے کے بعد سٹور کرتی تھی اب میں جب میں نے کہا یار میں دھونے کے بعد سٹور تو کر رہی ہوں لیکن جب میں نکال رہی ہوں یہ سوچ کی کہ ہمیں دھلوا کے رکھے تھے فریش ہوں گے تو مجھے اس میں کچھ مطلب ساٹس فیکشن نہیں ہو رہی ہے کہ یار گھر میں یار کوکروچ بھی ہوتے ہیں چھوٹیاں بھی ہوتے ہیں چھپکلیاں بھی ہوتے ہیں ہر ایک سرہاں کے تو ماشاءاللہ ہشرات ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں ہے نا بھئی پاکستانی گھروں میں ہر ترہاں کی ہشرات موجود ہوتے ہیں تو پوسیبلیٹی ہے کہ کہیں بھی کوئی ہشرات آجائے تم پر جب دل کو تسلیل نہیں ہوتی تو پھر میں کیا کرتی ہوں کہ اس کو نکالنے کے بعد جو ہے نا پھر دھلواتی ہوں دھلوانے کے بعد یوز کرتی ہوں ہاں تو جناب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری پکوڑے تیار ہو گئے بہت ہی مزیدار اور کرسپی سے سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو کرسپی بنانا بھردر ہو زیادہ کرسپی بنانا سبزی کا ہے تو آپ اس کے اندر چاوال کارٹا بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد کون فلار بھی ڈال سکتے ہیں بھئی اگر کبھی گھر کی حد تک چاہیے مولے بغیرہ میں بیچنا ہے تو بلکل اس طرح نہ کر سکتے ہیں تاکہ وہ فردر کرسپی سے بنیں وہ باقی گریسپی بنتے ہیں آج کال تو اتنی ٹپس اور ٹرکس آتی ہیں یوٹیوب پر ویڈیوز میں اتنے لوگ اپنے سیکرٹس ریویل کرے ہوتے ہیں اتنی چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں تو بہی بہت آسان ہو گیا کھانا بھنے بنانا بس یہ کہ آپ پریکٹس چاہیے ہوتی ہے تو بس آپ پریکٹس کریں تو سارے کھانے بن جاتے اور تیار ہو جاتے اور مزیدار لگتے اچھے جی ساتھ میں اگلی ڈش کی طرف ہم آ جاتے اس کے لیے میں نے ساری سبزیوں کٹ کے رکھ لیتی اور اس کے بعد ایک ہاتھ سے زیرے موبائل پکڑا ہوئے تو ایک ہاتھ سے سبزیوں پین میں جا رہی اچھے جی میں یہ بنانے لگی ہوں کالے چینے تو کالے چینے بہت ہی سمپل والے کابولی چینے یہ تو ہر گھر میں کافی بگدار میں کھا جاتا یہ نومل ہر گھر میں ہوتا ہے یہ نا چلو ڈیفرنٹ کرتے ہیں میں کالے چینے بناتی ہوں اور وہ بنا کے محلے میں بجواتے ہیں تو میں نے کیا کیا کہ یہ اس طرح میں نے بنا کے چھوٹے پیکٹس کر کے رکھے آپ دیکھیں جو ہم نے رمضان سے پہلے تیاری کرتے ہیں رمضان سے پہلے جو پریپرپریشن کرتے ہیں رمضان کی وہ کتنی کام آتی اور کہنے کی بات اکثر لوگ کومنٹ کرتے ہیں خیال مجھے کسی نے کومنٹ نہیں کیا لیکن سن رہے ہوتی لوگوں کے ویڈیوز کے نیچے لوگ جا کے کومنٹ کرتے ہیں کہ اتنی تیاری اگر نہیں کریں گے تو رمضان میں روزے کی حالت میں یہ سب کرنا پڑے گا اور جب روزے کی حالت میں یہ سب کرتے ہو تو پھر لٹرلی ترابی پڑھنے کی حیمت بچتی ہے تو بہتر ہی ہوتا ہے کہ آپ یہ سارے کام پہلے پہلے کر کر رکھ لو تو آپ کو رمضان میں بہت سہولت خیر جناب میں نے کیا کیا کہ پین لیا ہے اور یہ پین میرے سلور کی پتیلی ہے الفا کی ہے یا سونکس کی مجھے یاد نہیں آرہا ہے اور میں نے دراز سے منگوائی تھی اور بہت شروع ہو چمارٹر اس کے بعد ہڑی مرچے ڈال دی اس کے بعد میں نے مسائلہ ڈال دی لیکن نمک ڈال میں نے اس کے لال مرچے ڈال میں نے اس کے در زیرا دھنیا کا جو بھنا وہ میں رکھا روستر جو میں نے وہ ڈالا اس کو اچھے سا خوب بھنا ہی کی اور چاٹ مسائلہ تھوڑا میں بھی یوز کرتی ہوں تو میں اس کو جب بوائل کر رہی ہوتی تو اس میں لازمین امک ڈال گی اس کو بوائل کر گی اور پھر اس کے پیکٹس سٹری سے چھوٹ چھوٹے بنا دیتی میں بنا رہی ہوں مزیدار سٹف بن یہ تو ریسیپی بڑی بہت ہٹ ہے آپ لوگ نے یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کرنی اگر آپ لوگ ٹرائے نہیں کریں گے میں نراز ہو جانے والی ہوں تو خیر جنبی سٹف بن کی ریسیپی ہے یہ مزیدار یمی سپر یمی کی سمگی یہ ریسیپی تھی اس کے لئے ہم نے کیا کیا تھا پین کیا کیا چکن ڈال دی ایک پاو سے ڈیڑ پاؤ مطلب یہ پورا دا گلو نہیں تھی اس کا amount تھی amount تو یہ اس کی quantity تھی تو اس کے اندر میں ڈال دیا تھا لسن ادرق اچھے سوٹے کر لیا تو ضروری ہوتا ہے چکن کے اندر سارا اس سمیل سے آ رہی ہوتی ہے تو وہ بھی نکالنا ضروری ہوتا ہے بہت زیادہ مات کرتی ہے اور یہ پین وہی ہے جو پوچھ کے رکھ دیا گیلہ نہیں گیلے رکھتے دھبے پڑ جاتے ہیں اور اس کے سارفیس پہ زنگ آنے کی چانسز ہوتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کیوں رش لیتے ہو چیز کو جب آپ اپنے اتنی مطلب کہنے کی بات یہ کہ اس میں تو مچ سویا سوس نہیں ڈالیں یا نمک نہ ڈالیں لیکن کہ سویا سوس اور یہ دونوں ملکی اس کا نمک بہت زیادہ کر دیتا ہے تو وہ نمک اتنا تیز ہو جاتا ہے نا کہ پھر وہ کھانے میں مزہ نہیں آتا ہے تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ اگر آپ نے نمک ڈالنا ہے سویا سوس ڈالنا ہے آپ کو یا پھر آپ کو ڈالنا ہے چکن کیوب کنا اور کا تو اس میں آپ نمک کم کر دیں ورنہ یہ اتنا کوئی تیز نمک ہو جائے گا تیکھا ٹائپ تیکھا نہیں بلکہ نمک بہت تیز ہو جائے گا تو نمک تیز ہو جائے گا تو پھر کھانے میں مزہ نہیں آئے گا پھر کل فلیور خراب جائے گا ڈش کا اور آپ کی ریسپی خراب ہو جائے گی تو اس چیز کا چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہتا خیال رکھنا پڑتا ہے جب بھی ہم کوکنگ کرتے ہیں اس کے بعد جناب میں نے سویا سوس ڈال دیا وینیگر ڈال دیا ایتر اس کو میں نے دم لگا دیا تھا کالے چانوں کو یہ بلکل زبرس سے جو ہے ایمبیلی کے پانی میں پک کے نا تیار ہو گیا نرم نرم سے مزہ دار سے تو اس کے اوپر ڈال رہے ہیں ہم گارنیشن کر رہے ہیں ہم ڈال رہے ہیں ہرہ دھنیا ہری میچیں تھوڑی سی آپ چاہیں تو اوپر سے پھر تماؤٹے بھی ڈال رہے ہیں میں نے اندر کافی ڈال گیا تو میں نے اوپر ڈالنے کی مجھے ضرورت نہیں دیا اس میں کبھی کبھی دہی کے بھی دو چمچے پڑ جاتے ہیں تو اس سے بھی بہت مزیدار لگتا ہے تو خیر اب چلتے ہیں بیک تو دس ریسپی اس کے اندر جو ہے نا جب اچھے سے چکن خوب اچھے سے گل گئی چکن ہماری گل گئی چکن کے ہماری شکل آگئی تو ہم نے اس کے در آ دیا ہے سبزیاں سبزیاں ہم نے کون سی لیا ہے شملا مرش لیا ہے تین طریقے کی ٹھیک ہے تینوں طرح کی شملا مرش ہری بھی ہے لال بھی ہے پیلی بھی ہے اور ساتھ میں ہم نے لے لیا ہے بن گو بھی ٹھیک ہے یہ تین چار سبزیاں بیسکلی دیکھا چاہتا تو دو ہی سبزیاں ہیں کیابسکم تین ورائیٹی کی ہے اور جو ہے نا کیابج ہے تو یہ سب میں نے ڈال کے نا اس کو خوب اچھے سے سوتے کروں یا فرائے کروں یہ سارے فلیورز جو ہے نا آپس میں مل جائیں اور جو ہے نا ویسے تو ہوتا ہے یہ کہ نا سبزی جب آپ ڈالوں تو اس کو تو مچ پکانا نہیں چاہیے نا کہ سبزی جو ہے نا وہ کرنچی کرنچ اچھی لگتی ہے لیکن میری بچوں کو نہ زیادہ کرنچ نہیں پسند تو میں کیا کرتی نا اس کو ذرا نرم کر دیتی ہوں ٹھاکی نا ان کے موہ میں موہ میں آتے ہیں تو کہتے ہیں آپ نے ویجیٹیبل ڈالا ہے ہم تو نہیں کھا رہے تو بھئی بچوں کو کھلانا بھی تو ہے نا ویجیٹیبل تو میں اس کو صاف کر دیتی ہوں خوش لوگ ضروری بات بولیں گے کومنٹ میں کہ بھائی آپ نے تو سبزیوں کا نا ہلوہ نکال لیا لیکن نہیں وہ ہلوہ نکالنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ بچے جانا پھر وہ کھاتے نہیں اچھا ڈو 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 تو میں نے پہلی بنا کر رکھ دی تھی ڈو جو ہے وہ پہلی بنا کر رکھ دی تھی ڈو کی ریسپی بڑی سیمپل ہے میرے چینل پیزا کی ریسپی بھی اویلیبل ہے نہیں تو میں آپ کو ضرور بتا دیتی ہوں بہت سیمپل سی ریسپی چار کپ آپ نے میدہ لینا ہے چار کپ میدہ کے اندر آپ لوگوں نے ڈال دی رہا ہے ایک ہیسٹ کا ساشے ایک ہیسٹ کا ساشے آپ نے ڈالا نمک ڈالا ایک چمچی یا ڈیڑی چمچی آپ کے فلیور کے حساب سے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے سچینی پنچ آفز اس کے بعد آپ یا تو بیکنگ پاورڈر ڈال دیں یا انڈر ڈال دیں اور اس کو پھر اچھا سے اوائل ڈال کے پانی ڈال کے گھول کھال کے مکس کر کے رکھ دیں تو جو ہے نا زبرستی ڈو تیار ہو جاتی ہے اب یہ کہ جب یہ ڈو تیار ہو دینا ڈو کو دیکھ کے نا میرے بچے کو اتنے بیچان ہوتے ہیں کہ فورم کچن میں آ جاتے ہیں کہ بھائی اممہ یہ والا کام تو ہم نہیں کرنا میں نے کہا چلو بھائی کر لو پھر ایسا کرو کہ جا کے پہلے ہاتھ دھو تو بیٹے صاحب میرے آگئے تھے انہوں نے اچھے سے ہاتھ وغیرہ دھوئے دھو کے آکر اس چکریں بار بار ہاتھ بھی دھو لیتے ہیں کہ بھائی ہمیں اممہ کچن میں کھانا پکانے کی زیادت دے دیں گے میرے بچے بڑے شوکین ہیں کھانے میں بنانے کے بہت شوکین ہیں اور ان کو بہت مزہ آتا ہے کچن میں کوکنگ کرنے میں بیکنگ کرنے میں اور یہ مطلب ایسی ایسی ریسیپیز نکال کے لاتے ہیں آپ نے بھی مجھے کومنٹ سیکشن بتائیے گا کیا آپ کے بچے بھی انٹرسٹڈ ہیں کوکنگ اور بیکنگ میں تو بچے آپ یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے چھوٹے چھوٹے سے بہت سارے سے پیڑے بنا لیے تھے اور اس پیڑے کو ہم نے اس طریقے سے گول کر کے بیلا اس کے بعد اس کے اندر ہم نے جو چکن کی مارینیشن تھی وہ ڈالی اور اس کے اندر چیز ڈالا چیز ڈال کے اس کو خوب پیڑا سا بنا کے اور اس طرح سے پین میں لکھ لیے سارے رکھنے کے بعد اس کو جو ہے میں نے کور کر کے رکھ دیا تھا تھا تھوڑے دے کے لیے تاکہ یہ فردر نہ اور زیادہ رائز ہو جائے تو دیکھیں یہ کتنے بڑے بڑے سائز کے ہو گئے اور رائز ہو گئے اب کیا کروں گی میں اس کے پر ایگ واش لگا دوں گی یعنی کہ آپ نے انڈا لیا انڈے کو پھیٹا اور وہ جو ہے نا آپ نے اس کو پر لگا دیا اچھا بہت سے لوگ جو ہے نا بہت سے لوگ نہیں ہے ایمین کی یار جو اتھینٹیک ریسی بھی اس میں یہی ہے کہ ایگ یوک جو ہے وہ لگایا جاتا ہے اس کا کلر زیادہ اچھا تھا لیکن یار اگر میں یہ ایگ یوک لگاؤں گی تو ایگ وائٹ کا کیا ہوگا نا تو ہمیں تو یہ سوچنا پڑتا ہے نا کہ بھائی چیز زائے نہ ہو تو میں نے کہا کہا کہ میں تو یہ کرتی ہوں بھی دونوں کو مکس کر کے نا دونوں کو ہی بیٹ کر کے وہ ہی لگا دیتی ہوں بھائی زائے تو نہیں کر سکتے نا اس کے بعد جو ہے نا آپ نے کیا کیا ہے کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا اوپر والی گریل ہے نا نیچے والی او سوری میڈل سیکشن میں جو ہے نا میں نے اس کو رکھ دیا تھا بننے کے لئے اور اس کو ٹائم آر میں نے لگا دیا تھا اس کو جو ہے ون ایٹی ڈگریز کے اوپر ون ایٹی ڈگریز کے اوپر آپ لوگوں نے اس کو بیس منٹ کے لئے پکانا ہے ٹھیک ہے بیس منٹ سے زیادہ نہ کم لور گریل آن کر کے نا ٹھیک ہے اگر آپ نے بیس منٹ سے جو ہے اس کو زیادہ پکایا نا یہ ہارڈ ہو جائے گا اور اس کے بعد اس کا فلیور بلکل خراب ہو جائے گا ٹھیک ہے مطلب یہ کہ ہارڈ ہو جائے گی جیزیں سوفٹ بن نہیں بنیں گے نا تو پھر وہ مزے کے نہیں لگتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے نا اس طریقے سے کر کے اس کو بیک کرنا ہے تو بس جانا وہ ہمارا اوون میں گیا ہے تو ہم اگلی چیز کی طرح ہم جاتے ہیں اور بج رہے تھے پانچ بجنے والے تھے میرا ٹارگٹ تھا کہ پانچ بجے میں نے ٹریز بنا کے بجوانا شروع کر دینی ہے کیونکہ دیکھیں پونے ساتھ اور ساڑھے چھ پونے ساتھ کے بیچ میں افتار ہو رہی تھی تو بھئی میرا یہ ٹارگٹ تھا کہ پانچ بجے میں افتار بجوان دوں تاکہ پھر میں اپنے گھر کی افتار گی طرف آؤں ساتھ ساتھ گھر کا افتار بن رہا تھا لیکن آپ کو پتہ یہ ہے کہ جو ہے کچھ گھر کیا تھوڑا سا دیکھنا پڑتا ہے لیدہ سے تھوڑا بہت تو پھر یہ ہے کہ ٹیبل بغیرہ بھی سیٹ کرنی ہوتی ہے تو پھر میں نے یہ کیا تھا کہ جلدی جلدی سے ساری چیزیں سیٹ کر کے اس کے بعد میں یہاں پہ چلی گئی تھی باکس پیٹیز بنانے کے لیے میں نے کہا چلو باکس پیٹیز بنا لیتے وہ جو ہے نا ایک ایڈیشن ہو جائے گا تو یہ جو رول پٹیاں تھی نا ایسی کو میں نے کٹا تھا حالانکہ یہ بہت چوڑی ہو گئی تھی لیکن میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے چوڑے باکس بنا لو کوئی بات نہیں کام نمیٹنا چاہیے اور اس وقت جینا میں میں سیریسلی آپ کو بتاتی ہوں کہ پینک ہونا شروع ہو گئی تھی تو جناب یہ جو ہے ہمارے سٹف بنز جو ہیں تیار ہو کے آگئے ہیں بہت ہی مزیدار یمی کسیم کی جو ہے نا یہ بنز تیار ہو جاتے ہیں اس کے بعد میں نے جو نے ایک بنز جو تھا نا وہ سب کو بھیجوا دیا تھا یہ ایک بیچ ہے دوسرا بیچ جو ہے وہ الگ تیار ہو رہا ہے تو یہ اس طریقے سے کام چلتا ہے کہ ایک بیچ تیار ہو جاتا ہے وہ نکلتا ہے تو پیرا اگلا بیچ جو ہے وہ ان میں جلا جاتا ہے تو جناب یہ جو تھا تیار ہو گیا تو میں نے اپنی بیٹی کو بولا تھا بھئی ویڈیو فوٹیج لے تو اس نے پتہ نہیں کیا زوم ان زوم آؤٹ کر کر کے نا اس کی ویڈیو فوٹیج لے تو یس یہ تیار ہو گیا تھا مین وائل میں اپنا ادرا کام کر رہی تھی باکس پٹیز کو فرائے کر رہی تھی اور ساتھ نے بیٹی جو تھی نہیں اس کے نا فوٹیج لے رہی تھی اور آپ لوگ بھی فوٹیجز انجوائے کریں جو اس نے اتنے گس گس کے فوٹیجز لیا ہے تو خیر جناب یہ ساری چیزیں تیار ہو گئی اور اب میں نے جنہوں ان کو سیٹ کرنا شروع کر دیا اینکہ میں نے اس منا کے باکس پٹیز میکس ویڈیٹیبلز پکوڑا وانٹون رول آلو کے پکوڑا اس کے بعد یہ جو ہے نا پھر میں نے دہی بڑے کی باولز بنا لیا تھے کالے چینے کی باول بنا لیا تھے اور جو ہے نا میں نے جو سٹف بن تھا وہ جو ہے نا میں نے ریپ کیا اور یہ سب میں نے تیار کر کے جلدی جلدی سے آلائن میں جوانا شروع کر دیا اب اس مومنٹ پہ کیمرہ میرے ہاتھ میں نہیں تھا یہ کیمرہ میری بچے کے ہاتھ میں تھا میں نے کہا بیٹا آپ جنا تھوڑے بہت کلپس لے لو مرنا میری ویڈیو نا آدھی و دوری رہ جائے گی تو خیر جناب یہ میرا افتار ضربتہ سماشرہ سا تیار ہو گیا تھا کھجور اور املی کی چٹنی جو ہم ڈال رہے ہیں اتنی بھی مزدار املی کی چٹنی بنتی ہے یہ میں آپ کو کیا بتاؤں موں میں پانی آ رہا بی بی میرے جنہ اس کو یاد کر کے تو خیر جناب یہ سارے جنہ میں تیار ہو گئے تھے کچھن میں اتنی سپیس بھی نہیں ہوتی بس میں جلدی جلدی کر رہی تھی کہ جو جو پلیٹرز تیار ہوتے جارے ہیں مجھ جاتے جارے ہیں اور اگلا جو ہے نا پیچھے نا اگلا بیش تیار کر کے رکھوں تاکہ بچہ جیسی واپس آنا اس کو اگلا بیش جو ہے نا پکڑا دوں یہ ایک ٹری میں نے تیار کر لی تھی تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس کے بعد پھر میں نے کیمرا سائٹ میں رکھا فل سپیڈ میں میں نے باقی کام کر کے نا باقی جو ہے افتار وہ روانہ کری تو خیر جناب یہ تھا میرا آج کا ولوگ امید کروں گی کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ پسند آتا ہے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور جو ہے نا بیل نوٹیفکیشن جو ہے نا اس کو جو ہے نا دبانا نہ بھولیں تکہ آپ کو آنے والی جو ہے نا میری ویڈیوز کا پتہ لگتا سکے تو یہ جو ہے نا محلی کی افتارے نموٹ گئی اس کے بعد یہ میری ٹیبل سا جگئی تھی میں نے اپنے گھر میں بھی ٹیبل سے جا لی تھی دیوڑے آگئے تھے فروٹ جاٹ ہو گئی تھی اور جناب کیا تھا ہاں جی وہ بنز جو دسٹف بنز تھے وانٹ آن تھے اور جو ہے سب کے اپنے فلیور والے جو ہے دہاں ٹھنڈائی اور شربت وغیرہ موجود تھے بس جناب یہی تھی ہماری آج کی افتار امید کروں گی آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آتی اللہ شیئر اور سبسکرائب ملتے ہیں کسی اور مزیدار سے بلوگ میں جب تک کے لیے بیس